بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے تسی دیکھو جی صدرہ کس طرح بنا رہی ہے پراتھا اور ضرور ادھے بستے دعا کریا بس ادھے میری اکی لڑائی ہوں دی یہ کہ اے نماز نہیں پڑھ دی اور کاری صاحب جنے نے پہلا پڑھانا اندیسان او بھی ہونے تو بچیاں نے کچھ چھوڑیا تو او بھی چلے جنے انہوں میں روز کہنی ہے بنار والے کاری شام کاری صاحب پڑھانا اندی رہی تے تو بھی انہا کجرہ نہ ہو جا کے پڑھنا شروع کر تاکہ جو رہنا تنوں قرآن پاک جو رہنا اور پڑھنا اوے ورنہ روز قیامت اے میری ہی پوچھ پر چیت ہوئے گی تے اتھے ہوں دوسری دیکھو کہ اس طرح بن رہا ہے پراتھا نال میں تو اور نہ کرانی کچھ گل رہویں اور اس طرح میں کہ کل جو میں ویڈیو اپروڈ کی تھی کیا تو انہوں سب انہوں کچھ فیل ہویا کہ میں کسے انہوں ہٹ کر رہیا میں نوں کسے نے جو میسج کیتا سی میں اس حساب میں جواب دیتا اور وہ ایک دل دی گل سی کہ میں اپن لی زیادہ اپن لی نہیں کر سکی مگر کر دیتی میں توڑ نہ شیئر کل کوئی کچھن فوڈ این کچھن دوں میسج کیتا یا سی کہ آپ کیا ہر وقت پلوشہ کو کوستی رہتی ہیں میری ایک اور بڑی پیاری پین سبسکرائب پر نے انہوں نے میں نوں اوہ دا سکرین شورٹ لے کے پیجیا پر انہوں نے انہوں بڑا اچھا جواب بھی دیتا گل کرنے دا مقصد اے بے کہ اگر اے ہو جیاں بی بیاں جنہاں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے نے اور یہ سمجھ دیا نے کہ آپس چی توسی پران پرانو جڑا بے اُلڑوا کے اور یہ چاہو گیاں کہ تو انہوں کوئی شاوٹ اوٹ دے دے گا یا تو انہوں جڑا بے کو بڑا اپریشیٹ کرے گا کہ تو میرے رائیٹ اچھ بول نہیں ہے اوہ ایسا کچھ بھی نہیں سی انہوں ذرا دوبارہ گوھر نہ سننا کیا میں پلوشہ انہوں کہنا سی کہ نہ میں انہوں تانکے کار میں جیدو چھاڑے گئی تھی پھر پتہ لگے گا ٹھیک ہے کوئی ہور بھی تو ہو سکتا ہے نا جیدنا میری زندگی دے دن گزرے ہون جیدنا میں ساری اپنی حیاتی جیدے اتے نشابر کیتی ہوئے کوئی او بھی تو ہو سکتا ہے نا جنہوں ہون پرشے ماننی ہون دی ہوئے مگر وقت گزر گیا ہوئے ایس طرح دیا نیگٹیو گلنا کر کے تی تسی میں نو ان پریشان کرو یا ان نو پریشان کرو کیا اچھی گل بھی پھر اے ہو جیان جنہوں خواتین ہون دیا نا وہ قدی بھی کامجاب نہیں ہون دیا وہ خاندانچ پتہ کی مشہور ہون دیا نا پپے کٹنیاں اور پھر جدو میفل خاندانچ لگی ہو بھی تسی بیٹھے ہو تو اے ہو جی عورت آ جائے نا تے ایک دوجہ نو پھر ساریاں ساڑے ورگیاں کونیاں مار دیا نا کیچو پکار جو اے دے سامنے گلنا کرنا اے دے تو انو سارے جان چپانڈ کے راکھ دے گی تے بی بھی اپنی عزت کروایا کرو تسی اے اے دے آ گیا ہوں اے کوئی پاکستان دے پی ٹی وی تے ڈرامے نہیں چاہ رہے جنہاں تسی دیکھ رہی ہوں یا جنا دی اپیسوڈ جڑی آنے او کسے نے لکھی آنے اور او اسی لکھ کے تے اگے جڑے او پیش کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یوٹیوب جڑی ہے او ساری فیملی ہے اور اسی اپنی فیملی نا اپنی ہار دکھ سک شیئر کرنے ہیں تے میں کوئی بھی گل کرنی ہاں تے پاچکے او پروشہ تے پہنچ جاندے ہو پاچکے تو ذہینہ تے پہنچ جاندے ہو پاچکے تو ایک کوئی کومن شروع ہو جندہ راٹے شروع ہو جندہ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتی آپ وہ آپ کا نام کیوں نہیں لیتی بھئی مافی دے دو بڑی میر بانی توڑی ہون کئی میں چھنام نہا دا جانگیاں اے تے بی بی جان کئی انہا دا ذکر کرتی ہے ہون تسی ہینا دی کئی ویڈیوز چی میرا سن چکے ہو پروشہ دی ویڈیوز چی میرا نام تسی سن چکے ہو تے کیوں ہارویلے اسی ایک دو جانو بے کہ تے ڈسکس کر دے رہی ہے اس طرح دی حرکتہ ہی ہے گلان جڑیانے میں نوں نہیں پسند کل ایک ہور پہ نے لکھا ہے اسی کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں آپ کی بھابی آپ کے امی ابو بھائی میں کئی دفعہ داست چکی ہاں کہ میرے امی ابو فوتو بے نے میرے ابو جدو فوتوے میں تن سال دیسا میری امی دا انتقال دو ہزار تیرہ پندرہ جنوری نو ہویا تو جدو انہیں چھوٹے بچے صرف ماں نوی دیکھن گئے نا تے پھر ماں تو بغیر انہیں دی زندگی کی ہوئے گی اور اسی دونوں پہن پائی ہی الحمدللہ کہ اپنی ماں دے ہوندے ہویاں بلکل ہی بچے ساں جدو ماں گئی تے پھر پتا چاہ رہا کہ بھائی دنیا کی یہ اور زندگی جڑی یہ نا اکی یہ ایتھے میں بیٹھی ہوئی سو نے یہ نا کہنا کہ بجی دن پھو کے اندھا کم بھی کر دی یہ تے کھڑانا آگے رکھا چاہتے اس بھی پڑی یہ میں کچھ پڑھ دی پیش ساں تے صدرہ جنا بنا کے لے اسی لنچ کے بجی میں لے آئی ہیں تے اے جڑا نا انہوں کھا لے وہ تے میں انہوں کہلے ساں بیتھے رکھ دے تے میں کھا لانگی ایتھے صدرہ ہم اپنا بنا رہی ہے کی میں والا پراتھا تے باقی گل اے بے کہ سب نا بڑی جڑی انسان نو ساٹھ واج دی یا نا ساٹھ سمجھ دے ہو نا جڑی انسان نو ساٹھ واج دی یا نا سب نا پہلی ہوئی اندھی یہ کہ تو اڑے اپنے آدھے ہون دے آن تو اسی کلے ہو جاؤ تو انہوں لوگکان دے ضرورت نہیں ہے تو انہوں اپنے آدھے ضرورت ہے لوگتے مل چاندے نا اپنے جڑے نا انہوں اسی لب دے رنے ہیں پھر انہوں لوگکان دے بیچے کدھے تے سانوں اپنے مل دے نے تے کدھے سانوں صرف مل دا بے تو کھا تے امی ابو نئی نے اور پائی جڑا بے او بار بے باقی جڑے رشتے نے او اس طرح دے نے کے جڑے تے بڑے میرے مخلص رشتے نے نا او تے کدھی نا میں نوں چھڑ سک دے نے دے نا میں انہوں چھڑ سکنی ہے ہاں مگر کوشی رشتے ایسے بھی نہیں کہ جنا دے بارے میں کدھی ایکسپٹ نہیں سا کر سک دی میں کدھی سوچ بھی نہیں سا سک دی کہ اے اس طرح بدرن گے اندازہ ہندہ سی کہ پیسے والے پہن پر آدھی کی رسپیکٹ ہون دی گے جیدہ کور پیسہ نہیں ہندہ او دی کی عزت ہون دی گے مگر عزت جیڑی یہ نا اللہ دی نظر چھوڑنی چاہیے دی گے کہ اللہ دیکھے کہ میں جو اس بندے نے دنیا دے پیجیا انہیں اللہ دی مخلوق واسطے کی کتاب ہے میں تھے ذکر کران گی اپنی انگلینڈ ولی خالہ دا میں کہ نہیں ہے میرے خالہ جی اس طرح نے جس طرح کوئی فرشتان دے رہے انہ دی زبان تو کدھی کسی نو تکلیف نہیں ہوئی انہا واسطے سب ایکول نے انہا نے کدھی دخوابہ نہیں کیتا امی حلیمہ دے کیچن تجھوڑی رومہ ہے نا رومہ اپنی انہا پہ پھوجیتے ہوئے رومہ دی گئے آتاں رومہ دا دل کوئی میں اے نا ہوں سمجھنے کہ میں کسی کو لے کے کھان نگا تو میں تعریف کر رہی ہاں ہر بچے دی آدھا تو نگا نگا بچے اپنے داد کیاں تبھی اندینے نان کیاں تبھی اندینے مگر رومہ دی جڑی رحم دی لیئے نا انہوں اپنی پھو پھولو ملیئے ماں باپ پھولو بھی مل دیئے مگر ساڑے خالہ جی بہت اچھے سان اللہ دی ذات انہوں سیت انرستی پر زندگی دوے اور میری بڑی خالہ میں ہر بار اپنی ماں سے کہاں تا ذکر کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیونکہ انہوں پھول پیاری ہیں نا ملیا میرے بڑی خالہ تے اس طرح سا جب میں ایک دوست اندینے ایک سلی اندینے اور میرے خالو جی اللہ بخشے انہوں کے جدو او ملتان شفٹوئے تے ملتان والی خالہ دے کارچو ایک کارچھاڑ کی تیسرا کار انہ دا سی تے خالو جی شام نو ضرور خالہ بلان دے اندینے سن تے میں انہوں نے کہنا پتر ایک کپ چاہ بنا میں چائے بنانی تو پھر انہوں نے میں نو کہنا کہ میں نو اخبار پڑھ کے سنا میں اخبار پڑھ کے سنا نہیں وہ ماشاء اللہ خود پڑے لکھے سن ریٹائیڈ ایسے چو سن اور انہوں نے ہی میری امیدہ رشتہ بھی کیتا سی تے خالو جی نے میرے کوئی خبران سننی ہے بنال کہنا واہ بھئی واہ فری جڑی ہے نا او امجے جی میں کوئی نیوز کسٹر ہون دی یہ تے میں ہس رہاں اے رشتے کیوں یاد آن دے نہیں کیونکہ تو انہوں انہوں کو پیار ملے آن دا انہوں نے دکھاوٹ نہیں ہون دی انہوں دے بیچ جڑا بناوٹ نہیں ہون دی اور اسی پھر انہوں نے رشتے ہیں دے نار ہی جینے آج میں اگر جی رہی ہیں نا تو میرے کوئی اہور جیاں بے شمار یاد آنے میرے کوئی اہور جی بے شمار اپنی زندگی دے لمحینے کے جنہوں میں چاہ کے بھی نہیں پھول سکتی اور میں ہر وقت ڈبی رہنی ہے اپنے بچپندے بچ کیونکہ میرا اوہی وقت میری زندگی تا بہترین وقت سے شکر الحمدللہ کہ ہون بھی میرے رب نے جی سال جی رکھے شکر الحمدللہ مگر او وقت سی بے فکری دا او دو میں نو فکران نہیں سن او دو فکران سن تے ماں نو فکران سن کہ بچے نے انہوں نے میں کس طرح تعلیم دے لی ہیں میں انہوں جڑا بے کس طرح پڑھانا لکھانا ہے میں کس طرح انہوں انہوں نے کرانوالا کرنا ہے مگر امی نے تے سارے بوجھ اپنے کندے آن تے چکے ہوئے سن امی نے تے قدیسہ نو کسے تے موول بیکھر نیسی دیتا اور میری ماں چیک کوالٹی سی میری ماں نے دکھ کٹیا سوک کٹیا پر وہ ہمیشہ حسدی ہوئی نظر آئی مسکراندی ہی نظر آئی کیونکہ سٹرینٹھ اسی دو بچے سا میری ماں ایک شہر جو بیعہ کیا ہی میں کدھی کدھرے رین چری جاوانا پہلانے سے خیال اندہ ہون اندہ ہے کہ ہائے اپنے کا کاردی کڑی کڑی گل اندیئے تے میں پھر سوچ دی ہوں یہ کہ جدھوں اسی کڑیاں بیعہ کے گلے کرانچانیاں وہاں میں سوچ دی ہوں اندیسا نا کہ بھئی میں میں واقعی اس طرح دی نہیں سا کہ میں مطلب سورے کار گئی یا جا کے رو پئی یا یہ کچھ اس طرح کے پشرے یاد آرینے کوشش کری دی سی دل لگان دی ہاں جدو امی دے کرو واپس میں جنی واری بھی آن دی سا نا تے میری ماں میں نے جی رہا نا مل دیا ہویا رو کے پیج دی سی کیونکہ ماں ہے نا ماں نو تکلیف ہندی ہے اپنے بچے نو خود تجدہ کرنا مگر کی کریے کہ نظام قدرت ہے کہ بیٹیاں نے ایک دن ماں باپ تا کار چھڑ کے اگلے کار جانا ہوندہ ہے انہاں دے نصیبہ ہندہ سا نو کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی علم نہیں ہوتا اور میں انہی کے لادلی ساں ماں دی بھی تناڑ کیاں دی بھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی میں نے میرے داد کیاں جو بھی پیار ملیا مگر جو پیار ملنا چاہی دا سی نا شاید کہ انہاں وہ نہیں مل سکیا کیونکہ ابو چلے گئے سن ابو نے اپنے پین پراماں نال ایس طرح دی اچھی کیتی سی کہ فیملی آف تا ہیڈ سن میرے والد تو بغیر پچھے رشتے ہیں سن کیتے جانتے پر جدو او چلے گئے دنیا تو پھر جیس طرح کسے نے ملن جلن دا حساب کتاب رکھیا پھر اسی بھی انجدہ ہی رکھیا تے میری انی لمبی گل کرن دا اے ہوئی مقصد ہے کہ سیدہ دل دوڑن تو پہلا سوچ لیا کرو کہ اسی کیا کی رہے ہیں ہینا تے پلوشا تو انہوں گلنہ کر کے حساندیہ نے نا تو جی ایک اونا دی پینٹ تو انہوں تھوڑا سیریس ہو کے گل کر دیئے کیونکہ پتہ نہیں کیوں میں بڑی کوشش کرنی ہی میں حسا میں نے کدھی کدھی حسا بھی اندھا ہے پھر پھر ڈر جانی ہی کہ میں نے حسا کیوں آ رہا ہے تے ایتھے جی دستی چلا ایک کسے نے اچانا کی فرمائش کی تھی نہاری دی ریسیپی پوچھی میں کہا ریسیپی جب پوچھنی یہ لیاو دیو میٹ اپنا تو میں تھا انہوں پکا دی نہیں ہی تے میں اجیے کسے وستے بناری سا نہاری اور نہاری بڑی جھٹ پڑے کے براؤن پیاز پائے او دے بچ میں پاتا میٹ جڑا کے میں او دی یخنی کڑی سی اور انہوں گلا لیا سی پھر او دی چنگی طرح پنائی کی تھی او دے بچ پائے جی شان پائے جن دا ہاف پکٹ مسالے دا کیونکہ میٹ جڑا نا مٹن دا او میرا خیال ہے کہ ادھا خلو ہوئے گا انہوں پا کے چنگی طرح اسی لیا جی پون تے پون کے جناب اسی پھر ادھا جباز چپا آتی یہ یخنی باقی تو اسے دیکھتے جاؤ کہ اٹھا کر دوں میں پایا تے باقی اس ٹیپ اسی کس طرح کی تے تے اس طرح بڑے سارے ہی کومنٹ سن دینے کہ جنہوں نے پڑا کہ میں نے حیرت ہون دی یہ میں ہی یوٹیوب چینل دیکھنی ہے میں تھے آج تک کسے تھے او دے تھے فضول کومنٹ نہیں کیتا پتہ نہیں کسے تھے کی کہانی یہ تھے کی نہیں کیوں کسے انہوں نے بلا وجہ تنگ کیتا جائے کیوں کسے انہوں جڑا بے او مطلب ایس طرح بنا دیتا جائے کہ بجائے کہ او منٹلی جڑا بے او ریلیکس ہوئے او ہور زیادہ جڑا بے تکلیف آن دے بچ پریشانیاں دے بچ جڑا جائے تھے اے جی اسی اپنے ہستے بنائے سن دال چھا بل اٹھے میں پایا سیلڈ سیدھرا انہوں کیا ذرا اچار لے کیا کیونکہ میں کھانا تھا نہیں یہ سرکتہ چاہ رہے ہیں مگر لوگ وائز انہوں اچھا نظر آنا چاہیے تھا کہ تو سی بھی انجل بنا سکو کہ ایدر جی نے ہاریچ اسی پارے سا ہون اٹھا اٹھا لیا سی دو چمچ میں پون او پون کے ادھے بچ پایا تھا پھر دس منٹ تقریبا میں انہوں مزید پکایا ہے اور نے ہاری جی دو بھی بندی ہے نا ادھے اوپر آئل یا کیوں جو بھی تسی پان دے ہو او کچھ ٹائم بعد ادھے اوپر رندہ ہوئے کیونکہ اٹھا جڑھا ہے نا او اوئل تکیو انہوں جذب کر لندہ ہے کئی لوگ تے ادھے اوپر جڑھا ہے نا او اتار لندہ نے تری جڑھی ہے مگر میں نہیں سی اتاری اور میں ایسے تر نہیں پاتتا کیونکہ میں پتا سی کہ تو ادھے بعد ادھے اوپر اپنے آپ پھی جڑھا ہوئے کیوں او آ جائے گا تے اے دیکھو جی اے جھٹ پٹ والی نہاری سی ادھنا رسی کٹیا پودینہ سبز تنیا سبز مرچا نمبو سی سوری کی ادھرک آج میرے کارچے ختم ہوئے ہوئے ایسے کیونکہ اسی گرائنڈ کر کے رکھ لندے تے میں نے انہوں کیا جی ادھرک تو سی اپی اپنے کرو کٹ کے تے پا لنا تے اے بنی ہوئی یہ نہاری تے پھر اوہی گل کرانگی کہ مت کے سدھی دی لزاری کریا کرو مت کوسٹن کریا کرو پرا میرا جیندہ اللہ دی زنگی کرے اپنے کا بیٹھا ہویا بے پاکستان تو بار اور پیکا جی رہا بیٹیاں دن دا نا ہمیشہ یاد رکھنا اوہ ماں باپنا اندہ پتران دا میکا بھی ماں پیوں نہ لی اندہ کیونکہ کل نو اے ہوئی پراہ بن دینے شریع کا جی تو ماں باپ چلے جاننا تے پھر سارے ہو جاندے رہے مکہ و وقت تے اوہ ولیاں گلنا نہیں رہے جاندی گیا تے لہٰذا انہی کی گل کریا کرو جنہی کوئی بردان